باب پانچ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے مبارک ہے وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے مبارک ہے وہ جو راستبازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے مبارک ہے وہ جو راستبازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے جب میرے سبب سے لوگ تم کو لانتان کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا تم زمین کے نمک ہو لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کے باہر پھیکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے رودا جائے تم دنیا کے نور ہو جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغدان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر تمجید کریں یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوق کرنے آیا ہوں منسوق کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوسہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راستبازی فقہیوں اور فریسیوں کی راستبازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے تم سن چکے ہو کہ اگلون سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آگ کے جہنم کا سزاوار ہوگا پس اگر تو قربانگاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے تو وہیں قربانگاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاب کر تب آ کر اپنی نظر گزران جب تک تو اپنے مددئی کے ساتھ راہ میں ہے اس سے جلد صلح کر لے کہیں ایسا نہ ہو کہ مددئی تجھے منصف کے حوالہ کر دے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالہ کر دے اور تو قید خانہ میں ڈالا جائے میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی عوضہ نہ کر دے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا پس اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھیک دے کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے آزا میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے اور اگر تیرا دہنہ ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھیک دے کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے آزا میں سے ایک جاتا رہے اور تیرہ سارا بدن جہنم میں نہ جائے یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرامکاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے زنا کراتا ہے اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیعہ کرے وہ زنا کرتا ہے پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا بلکہ اپنے قسم خداوند کے لئے پوری کرنا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بلکل قسم نہ کھانا نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے نہ یرسلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا سہر ہے نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تماش ہمارے دوسرا بھی اس کے طرف پھیر دے اور اگر کوئی تُس پر نالش کر کے تیرا کرتہ لینا چاہے تو چوغہ بھی اسے لے لینے دے اور جو کوئی تُجھے ایک کوس بیگار میں لے جائے اس کے ساتھ دو کوس چلا جا جو کوئی تُس سے ماغے اسے دے اور جو تُس سے قرچ چاہے اس سے موہ نہ موڑ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کیلئے دعا کرو تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھرو کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راستبازوں اور ناراستوں دونوں پر محبت برساتا ہے کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لئے کیا اجر ہے کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زادہ کرتے ہو کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے